موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اچھا فیصل صاحبہ پنجاب کی سیاست کا بتا رہے تھے کہ ایسا تاثر جو دیا گیا وہ ایک مائم سیٹ ہے ایسا حقیقت میں کچھ ہمارے ہاں انہوں نے ہمیں عادی کیا ہوا تھا کہ یہ ہے اور اس طرح سے کاسمیٹکس کی میں بات کر رہا تھا اسپان بزدار صاحب جو ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میری پرسون سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک ایسا مسئلہ تھا ایک بچا تھا لڑکا تھا اس کو آہستہ سے کوئی بیماری ہوئی اور وہ بیماری اس کے ایسے سٹیج پر اس نے ایک ویڈیو بنا کر بیجا تھا کہ یہ اس کو ہے تو میں ویسی اس پان بزدار صاحب رستے میں میری ملاقات ہوئی اس طرح کھڑے کھڑے تو میں نے ان کو ذکر کیا تو انہوں نے دس منٹ کے اندر اندر اس پر ایکشن لیا اور دیکھیں جب انسان کے دل میں رحم ہو اور وہ کنیکٹ کر سکتا ان عام لوگوں کے ساتھ ہمارے حکمران عوام سے ایک فاصلے پر کہ عوام کوئی بیڑ بکڑی ہیں اور یہ کوئی بڑے کوئی آلہ چیز ہیں یہ نہیں ہے عثمان بزدار صاحب عوامی آدمی ہیں عوام ہیں ان کو پرابلمز وہ خود ایسے گھرانے سے ایسے گھر سے ہیں انہوں نے یہ ساری تو ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ جب تک ریلیٹ نہ کر سکتے ہوں یہاں وہ بیٹ کے صوفے پہ اسی لگا یا ہٹر لگا ہوا وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں ملکوں نے پتہ ہی نہیں ہے باہر حال کیا ہے ایسے لیڈر چاہیے آپ کو یا ویسے لوگ چاہیے جو کہ عوام کے اندر ہیں جنہیں پرابلمز کا پتہ ہے یہ یہ مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے اور یہ ہو رہا انشاءاللہ اور عثمان بزدار کو علا کامیاب کرے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلکل ہمارا کیاپٹین ان کو پتہ ہے کس کو وکٹ کی پر کھڑا کرنا ہے کس سے پہلا آور کرانا ہے کس نے اپنر جانا ہے کس نے نکل کے کھیلنا ہے کس نے وکٹ کے اندر رہ کے کھیلنا ہے فیلڈ پلیسمنٹ جو ہے نا وہ کپتان بہت عرصے سے جانتے ہیں وہ رائٹ پرسن فر در رائٹ جوب جو ہے فیسل سب پانی کی صورتحال پر بھی بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے گا دیامر بھاشر ڈام کیلئے فنڈ کی کیا پوزیشن ہے اور دیامر اور کالا باگ ڈام بھی منصوبے میں شامل ہیں دیکھیں فیلحال تو جو پولٹیکل کنسنسز جہاں ہے فرس تنگ فرس ہمارے ہاں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ڈام کی اوپر پولٹیکل گفتگو ہوئی ہے ٹی ایک ٹیکنیکل گفتگو نہیں ہوئی کہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں ہوئی کہ ٹیکنیکل کیوں ضروری ہے ڈام پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ڈام کی ضرورت کیوں ہیں بڑے ڈام کی ضرورت کیوں ہیں وہ اس لئے ہماری جو سٹوریج کیپیسٹی ہے نا پاکستان کی ایک مہینے کی ہے جبکہ کم اس کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چار مہینے کی کسی بھی ملکے میں امریکہ کی 30 مہینے ایجپٹ کی 33 مہینے ہی انڈیا کی کوئی 6-7 مہینے ہماری صرف ایک مہینے ہمارے بات ریزروائز نہیں ہیں بڑے ڈامز نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا ہم ٹوٹل جو وارٹر فلو کہنا یہ پچھلی گورنمنٹ کے ابھی وسائل کے منسٹر تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں آکے بتایا کہ ٹوٹل وارٹر فلو کا ہم صرف دس فیصد منج کر سکتے ہیں نوے فیصد زائے ہو جاتا ہے سلانہ بائیس بلین ڈالر لاغت کا پانی پاکستان زائے کر رہا ہے اس لیے کہ ڈامز نہیں ہیں پچانس سال میں کوئی ڈام نہیں بنا ٹوٹل ہمارے پاس دو بڑے ڈامز ہیں اور امریکہ میں کوئی ایٹی تھاؤزنڈ ڈامز ہیں چائنہ میں ایٹی فور تھاؤزنڈ ڈامز ہیں انڈیا میں بھی پانچ سالہ زیادہ ڈامز ہیں ڈامز ہمارے ہاں دو بڑے ڈامز ہیں ڈامز کی کمی کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں سلاب کا مسئلہ ہے اس لیے ڈامز کا بننا تو ناگوزیر ہے کیونکہ پر کیپٹا جو وارٹر اویلیبیلٹی ہے وہ پاکستان بنا تھا تو پانچ ہزار کیوبک میٹرز تھی اور آج وہ چار ہزار کیوبک میٹرز کم ہوگے ایک ہزار کیوبک میٹرز رہ گئے پر کیپٹا وارٹر اویلیبیلٹی فی آدمی کو جو پانی اویلیبل ہے تو کیونکہ سٹوریج نہیں ہے ہمارے پاس تو اس لیے ڈامز کا بننا نہ گزیر ہے اب جہاں کنسنسز ہے پولٹیکل وہ ہے دامیر باشا ڈام اور محمد ڈام فرس تینک فرنیسی شروعات تو کریں نا اب یقین کیجئے یہ جب ڈامز بن جائیں گے نا پھر ہم اور ڈامز بنائیں گے پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ اور ابھی محمد ڈام کی اناگریشن ہونے جاری گرانڈ بریکنگ کنسٹرکشن اس کی شروع ہو رہی ہے کام شروع ہو رہا ہے اور جو فنڈ کا آپ نے پوچھا تو آج جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے نو عرب کو ٹچ کر گیا ہے فنڈ اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ساکیب نصار صاحب وہ خراج تحسین کے مستقل ہیں لوگوں نے بڑا ان کا شروع میں کیا کہ یہ دیکھیں گا آپ دیکھ لیں ویڈن فیو منس نو عرب پہ پہ پہنچ گیا اور یہ جذبہ یہ محبت یہ انشاءاللہ یہ فلو رہا پیسے کا تو ہم واتر فلو کو منیجز کر لیں کہ پاکستان ناشنل انٹریسٹ کی جہاں پر بات آتی ہے وہاں پر بھی اپوزیشن پارٹی سیاست کرنا شروع کر دیتی ہیں دیمز پر بھی انہوں نے سیاست کی ہے اور ان فیک جب فنڈ کی بات کی گئی تھی تو عمران خان صاحب کو انہوں نے فقیر آزم تک کہا تو میں بیسیکلی آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ وہ کیا موٹیویشن ہے کہ آپ لوگوں کا مورال جو ہے وہ ہائی ہوا لو نہیں ہونے دیا آپ لوگوں نے اور اس پر کام بھی کیا عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے بلکل جی ان پر لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا انہوں نے لوگ آنکھیں بند کر کے ان کو دیتے ہیں they trust him with money because شوکت خانم آپ کے سامنے ہے عمران خان فارمڈیشن ہے سلاب کے اندر بھی عمران خان نے کام کیا تھا تو لوگ ان کو اور آورسیز پاکستانیز خاص طور پر جو کہ ہاؤسپٹل بھی چلا رہے ہیں اور پاکستان کو بھی چلا رہے ہیں جو اتنا پیسہ بھیجتے ہیں تو ان کا جذبہ اتنا میں ابھی جب آورسیز پاکستانیز کی فانڈریزرز میں تھا یورپ میں اور پھر امریکہ میں اس سے پر دبائی میں جو چیف جسس صاحب برطانیہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جذبہ دیکھنا جو پینسٹ کی جنگ میں دیکھا تھا سو یہ جو کہتا ہے کس میں ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں تو یہ جو حوصلہ ہے جذبہ دیکھیں نا پاکستانی قوم دنیا کی ریزیلینٹ قوم ہے جتنی پرابلمز ہمیں آئیں ہماری قوم یہ بڑے بڑے مسئلوں کا سامنا کر لیتی ہے انشاءاللہ یہ پانی کا مسئلہ بھی ہماری قوم ہم مل کے کریں گے اور میں اپوزیشن پارٹیز کو بھی کہتا ہوں جو کارکون ہیں لیڈرز کو تو نہیں کہتے لیڈرز کے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ملکی ایشیوز ہیں نا اس پہ پولٹکس نہ کریں اور اگر ان کے لیڈر ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں تو مت غلط گائیڈ ہوں اب ہم نے مل کے نئے پاکستان کی طرف جانا ہے چھوڑ دیں یہ پولٹیکل یہ جو ہے یہ آپ اپنی ضمیر کی سوچیں ان کو ڈیفینڈ نہ کریں آپ نکلیں آگے پاکستان کو مل کے کرتے ہیں پاکستان کے لیے کام اور انشاءاللہ دو سال میں آپ دیکھیں گی فیسے صاحب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں اقتدار میں آوں گا تو پولس ریفارمز پر ہم بہت کام کریں گے بیورکریسی کا وہ کہا کرتے تھے کہ اس کو ہم پبلک فرینڈلی بنائیں گے مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن ریفارمز کے لیے ناصر دورانی صاحب کو چوز کیا جاتا ہے وہی ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے اب تک نہ تو پولس کے ریفارمز اس طریقے سے سامنے آ سکے ہیں کیونکہ امران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کی پی کے پولس ہم بنائیں گے پنجاب پولس کو بھی تو بیورکریسی بھی اس حساب سے پبلک فرینڈلی نہیں بن پائی دیکھیں کسی بھی چیز میں نا یہ آسان نہیں ہوتا یہ انٹرنچڈ ایک پورا سسٹم ان کا چلا آرہا تھا 30 years more than that انٹرنچڈ ایک سا اس کو توڑنا اور اس کے اندر آنا یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی انٹرنچڈ دو پارٹی سسٹم آپ توڑ کے اندر ہیں تو ایک تو یہ ہوا ہے ریفارمز کے اندر ٹائم لگتا ہے آپ کو بہت سی آپ کے پرابلمز آتی ہیں گروپس ہوتے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اداروں کو خاص دور پر پولیس کو پولیٹسائز کیا ہوا ہے پولیس کو خیبر پختونخواہ میں کیا کیا یہ تو خان صاحب ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں کہ بہت انکاس رو رسلوخ ہے ابھی بھی وہ ان کی سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پرابلم یہ ہے کہ کے پی میں سب سے پہلے کیا پولیس کو سیاسی مداخلت سے آزاد کیا جب یہ کیا تو آپ کیلئے آسانی ہوئی کہ آپ ریفارمز لاسکے اور آپ نے کیا ہے یہ انشاءاللہ پنجاب میں ہو رہا ہے اس پر تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ابھی تو آئے ہیں اور کچھ آئے ہیں بدلیں گے پولیس بدلے گی ہمارا یومن ریسورس بہت اچھا ہے لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں لیکن فیصل صاحب ڈی پیو پاک پتن کا کیس ہو آئی جی اسلامباد کا ہو یا ڈی سیو گجرم والا کو پھر اتنا کانٹرویورشل پی ٹائی گورنمنٹ کیوں بن گئی اپنے بیانات کو لے کر اپنی ہی چیزوں کو لے کر اپوزیشن والوں نے شروع میں کیا وہ بھی چیک ہو گیا سارا دیکھیں یہاں پہ تمہارے خوشکسمتی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی ٹائی گورنمنٹ نے بھی پولٹیسائز کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا فرق ہے پرانے پاکستان میں یہ کون بول رہا ہے یہ وہی پولٹیسائز لوگ بول رہے ہیں خود جو پولٹیسائز کرتے ہیں وہ اپنے لوگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا یہ تو ان کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ تو یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی صحیح اچھا فیصل صاحب فواج چودری صاحب آپ کے انفرومیشن منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت کے تمام ادارے ہمیں خسارے میں ملے ہیں چاہے پی ٹی وی ہو پی آئی اے ہو ریلوے ہو سٹیل مل ہو کچھ بھی ہو تو ان کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ کچھ اقدامات کر رہی ہے بالکل کر رہے ہیں کیونکہ ریڈیو پاکستان کو بھی ایک ناکام کوشش ہو گئی ہے پرائیوٹائز کرنے کی پی ٹی وی کو بھی کوئی ارادہ ہے ریڈیو پاکستان کو پرائیوٹائز کرنا چاہ رہے تھے فواج چودری صاحب خود کوشش کرتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ اس میں اتنے عرب کا خسارہ ہے اس کو ہم پرائیوٹائز کریں گے نہیں یہ آن ڈی ریکڈ بات ہے یہ تو دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا ابھی نہیں کہہ رہے کہہ رہے تھے میں ریڈیو سے ہوں اور ریڈیو میں خود بھی ریڈیو پر کیا بروڈکاسٹنگ ریڈیو پاکستان جیسے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے ملکی پہچان ہیں اور آواز ہے ریڈیو پاکستان پاکستان کی آواز ہے وہ ہمارا قومی احساسہ ہے ملکی اداروں کا آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسٹس ہیں تو خسارہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں پرائیوٹائز کر دیا جائے نہیں کر رہے آپ کو غلط نہیں ابھی کر نہیں رہے لیکن کرنے کی کوشش کی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اداروں کو جب کوئی حل نہ ہو پھر آپ کرتے ہیں ہم پہلے تو آپ کو بتا دیں چاہے وہ پی ٹی وی ہو ریڈیو پاکستان ہو ہم نے اداروں کے اندر سیاسی مداخلت ختم کر کے اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے سیفیشن پرنایا ہے اور اداروں کو اب جسنا مراد سہید ہے آپ دیکھ رہی ہیں کتنی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں جو ادارے ان کے پاس ہیں کتنی تیزی سے اور انہی ریسورسز کو استعمال کر کے وہ جتنی انہوں نے جو ڈرائیو کی ہے دیکھیں یہ جو لوگ مذاکراتے تھے آسٹیریٹی جی یہ کیا ہے یہ بہنسیں یہ جو بات کرتے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو شہانہ ایک لائف سٹائل تھا لوگوں کا اور یہ میں صرف بڑے بڑے گورنر آوزز یا ان کی بات نہیں کر رہا پرائم سٹر آوز یہ ہوا اداروں کے اندر بھی جو آیاشیاں جو چیزیں ہیں یہ ساری کانسٹ کٹنگ یعنی کہ یہ ایسے خرچے جو بالکل کوئی نہیں ہے اور آپ کے پاس بیروزگار اتنے نوجوان بیروزگار ہیں آپ ادر اس طرح آیاش قوم بنے ہوئے ہیں یہ تو کسی سوری آسٹیریٹی کیمپین ایک تو میسج ہے ٹیکس پیئر کو کہ آپ کا پیسہ آپ پر لگے گا ان کے لائف سٹائل پر نہیں لگے گا جو رولرز ہیں جو حکمران ہیں ان کے لائف سٹائل بہتر ہوگے اور عوام بچاری دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ عوام بچاری کو انہوں نے جو کیا تو یہ جو ایک پورا ایک چینج آیا ہے نا یومن ڈیولپنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ انسانوں پر پیسہ لگانا ہے ٹیکس کا پیسہ واپس عوام پر لگانا ہے یہ اتنی آسانی سے اپوزیشن کو اب دیکھیں نا ایک بات وہ کہتے ہیں اس کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو پی ایم ہاؤس کو کیوں انہوں نے سنے سنے ویسے ان کی یہ ڈیمانڈ نا جائز نہیں لگتے ہیں پبلک منی سے بنا جگہ اور ایک بندے کی اپنی جگہ میں فرق ہوتا ہے پبلک منی سے یہ پروپٹی عمران خان کی نہیں ہے یہ پروپٹی عوام کی ہے یہ نواز شریف کی نہیں ہے یہ کسی آسر زدادری کی نہیں ہے سبان سالکار کوئی اور حکومت آئے گی وہ دے گی واپس اس کو پی ایم ہاؤس میں یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو مثال دے رہا تھا اس طرح کے لوگ ہیں سنے نا کہتے ہیں اول تو پانچ سال بعد عمران خان ہی آئیں گے لیکن کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستا ہوا جائیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اگر اگلا وزیراعظم آتا ہے اس کو تو چاہیے ہوگا اس قسم کے لوگ ہیں یہ مات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا کہوں صحیح ہے فیصل صاحب یہ جو پوزشن کہتی ہے اعتصاب کی آڑ میں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے تھوڑا سا سخت سوال کرنے لگی ہمیں یہ صرف پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی کے لیے کیونکہ خان صاحب کا تو ایک بڑا کلیر ورجن تھا کہ اعتصاب ہوگا تو سب کا ہوگا اور اس کٹیرے میں سب ایک برابر ہوں گے تو آج جن کو کل تک خان صاحب چور ڈاکو کہا کرتے تھے آج وہ بھی خان صاحب کی کیابنٹ کا حصہ ہیں تو واقعی میں یہ سیاست اسی کو کہتے ہیں یا یہ پھر وقت کی ڈیمانڈ ہے وقت کا تقاضہ ہوتا ہے بات سنیں یہ جتنا اعتصاب ہو رہا ہے یہ جو کیسز ہیں سارے یہ امران خان نے تو نہیں بنائے یہ تو اتنے پرانے کیسز ہیں ان کی گورنمنٹ کے چلتے آرہے ہیں اور ہمارے لوگ جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ غلط ہیں تو آپ کی گورنمنٹ تھی دس سال آپ دونوں پارٹیاں گورنمنٹ میں تھی کیوں نہیں پکڑا آپ نے کیوں نہیں پکڑا آپ نے کیوں نہیں کی جو کیسز لگے وہ انہی کی خراب انہی کی حکومتوں کے اندر یہ کیسز بنے چلے ہم نے تو کچھ نہیں کیا قانون اپنا راستہ لے رہا ہے بھائی اگر اس کی آڑ میں ہمارے لوگ بھی آئیں گے تو امران خان انٹرفیر نہیں کریں گے یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ یہ تو بالکل ہی غلط عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر عوام کو سب پتا ہے یہ تو سوشل میڈیا اور آپ کے روائل ٹی وی جیسے چینلز ہیں سب کو ایک ایک چیز پتا ہوتی ہے آج کل کہ کون کیا کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ناب کے ساتھ مل کر جو ہے سرف پلٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی کہیں پر تو تفتیش چل رہی ہوتی ہے تو اندر کر دیا جاتا ہے کہیں پر امران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ناب میں تو ایک چپڑاسی بھی ہم نے نہیں بھرتی کیا اس ناب بھی نہیں کیا بنایا ہوا ہے ایسی باتیں نہ کریں اب اگر احتساب ہو رہا ہے اور قانون اپنا راستہ لے رہا ہے آج ہماری عدالتیں آزاد ہیں چیزیں ان لوگوں کو عادت ہی ہے وہ جب آپ کی ٹیلی فون کال آپ کے سامنے جسٹس کے ایوم والی کس طرح شباز شریف کال کر کے تو کام کر دے ہو میرا ہو جائے گا اس طرح ملک چل رہا تھا یہ کر دے ہو کر دے چلے ٹھیک ہے اور اب نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا چاہ فیصل سب آپ نے خود اپنی ایک سپیچ میں بڑا کلیرلی پاکستان کا ناریٹیو ایکسپلین کیا تھا اور آپ نے پی ایم ایل این کو جواب دیتے ہوئے اور انہیں کرٹسائز کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو تو جب موقع ملا آپ نے کلبشن یادف کا ذکر تک کرنا گوارہ نہیں کیا آپ نے کوئی بات نہیں کی انڈیا کے ساتھ جو آپ نے ایک ناریٹیو سمجھانے کی کوشش کی اور اس پر پی ایم ایل این نے کرٹسائز کیا آپ بھی کہ غالبین وہ سپیچ تھی تو وہ کیسا ناریٹیو ہے وہ کیا ناریٹیو ہے جو آپ اس سپیچ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے واقعی میں یہ تو سچ ہے کہ قوام متحدہ کے اجلاس میں انہیں موقع ملا لیکن انہوں نے کلبشن یادف کا ذکر نہیں کیا تو یہ ماضی کی حکومتیں پاکستان کا ناریٹیو ایکسپلین کرنے میں کامیاب نہیں رہی ہمیں پوری دنیا کو باور کروانا ہے پاکستان ناریٹیو کو آگے لے کے جانا ہے کشمیر کی اوپر خاص طور پر اور ماشاءاللہ اس میں ہماری گورنمنٹ بہت عدد کامیاب ہے اور کشمیر کاؤز کی اوپر جو پوری دنیا کو باور کروانا ہے کہ بھارتی مظالم جو کشمیر میں ہو رہے ہیں اور ہماری افواج کو سلوٹ خراج تحسین جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے پولٹیکل جو ہماری لوگ ہیں نا انہوں نے پاکستان کا ناریٹیو صحیح ٹو نہیں کیا میں جو سپیچ کر رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے عرصے سے ہم نے اپنے ناریٹیو کو ٹو نہیں کیا ہم خیر اب انشاءاللہ ہو رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان آپ کو دنیا جب ملک آپس میں ملتے ہیں تو ہر ملک اپنے انٹریسٹ کی بات کرتا ہے اور پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان بھی اسی ملک انٹریسٹ کی بات کرتا ہے جسے ملتا ہے یہ ہمارا انٹریسٹ کا ہے ہم نے اپنے وہاں پر پرسنل ریلیشنز رکھے گئے کھانے کھیلائے گئے ولیموں پر دعوتیں دی گئیں تو یہاں پر نیشنل انٹریسٹ تو کہیں بھی نظر نہیں آیا ابھی ٹرامپ نے جب کیا تو عمران خان نے پلٹ کے جواب دیا پاکستان ہاں پاکستان you have to do more not us صحیح اچھا فیسے سب ملک کی چار بیماریوں کا ذکر عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں کیا جس میں غربت جہالت نائن سافی اور کرپشن اور ساتھ انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ یہ جو 2019 ہے یہ سنہرے دور کا آغاز ثابت ہوگا تو لیکن اپوزیشن پارٹس کہتی ہیں کہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہے آتے ہی جی مہنگائی کا طفان ہے اور ان کی بھینسوں کو بیچنے سے انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز کیا اور کٹے مرغی اس پر انہوں نے اپنی پالیسز واضح کرنے اس چیز سے اگری کرتے ہیں آپ بلکل کیوں کہ مسئلہ یہ ہے نا ان کا وہ جو کیا ہے ون ہائٹ پارک اور وہ ایون فیلڈ وہ دکھائیں لوگوں کو بہن سے نہیں دکھائیں وہ دکھائیں کیا ماشاءاللہ آپ یہ کر رہے تھے ہم تو غریب کی بات کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں اچھا یہی بات بل گیٹس نے کی تو بڑا اچھا لگا ٹھیک ہے نا لوکل کسی نے کی تو ان کو وہ لگا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں انہوں نے اسی چیز کی اوپر جو میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا تھا شروع میں اس میں میں نے خیر بہت تفصیل سے بات کر لی ہوئی ہے لیکن انہوں نے جدر ہمیں ملک دیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں کوئی ادارہ آپ بتائیں جو پروفٹ میں ہو سارے ادارے لاؤس میں کرزوں پہ کرزوں پہ سود دے رہے ہیں چیئر اپ روزانہ کا سود دے رہے کرزوں پہ ایک چیز ہے اس میں سب یہ چیز مانتے ہیں کہ ملک جس حالت میں آپ لوگوں کو ملا بہت ہی برے طریقے سے ملا لیکن یہ عوام کو کون یہ غریب طبقے کی بات کرتے ہیں نا عمران خان صاحب ان کو یہ باتیں کون سمجھائے گا وہ تو ریلیف اپنا چاہتا ہے ابھی آپ کیمرہ لے کے اگر ہم چلے جائیں نا باہر لوگوں سے پوچھیں لوگوں کو ایک چیز بتا ہے کہ کپتان اس ملک کو پرابلم سے نکالیں گے تھوڑا کٹھن راستہ ضرور ہے کیونکہ جس جگہ پاکستان ملا تھوڑا مشکل راستہ ضرور ہے لیکن عمران خان کہتے ہیں نا غبرانا نہیں اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمان مصیبت میں غبرایا نہیں کرتا یہ جو مصیبتیں آئیں ہیں یہ جو کچھ کر چکی ہیں یہ اب اس کٹھن راستے سے نکلنا ہے آگے منزل بڑی بدست ہے لیکن تھوڑا سا اس میں مشکل راستہ آئے گا آ رہا ہے اور اس سے ہم نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں ہماری پولیسیز کے جو ریزرٹس ہیں وہ ہی آنے میں ٹائم لگے گا تقریباً آپ کہہ لیں کہ آج سے چھ سات مہینے بعد آپ کو وہ پولیسیز یہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں مہنگائی یہ چیزیں یہ تو ان کے کیا درتا ہے جو آ رہا ہے ہمیں ایک ایک چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں پولیسیز ریفارمز لے کر پاورٹی الیوییشن پروگرام آ رہا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ سرے مہل والے ہیں ان کو کیا پتا ہے ان کے تو بچھوڑے ان کے تو پالتو جو رکھے ہوتے تھے جو پیٹس وغیرہ ان کی خوراکیں اگر آپ دیکھیں ان کا چھوڑ دیں گورنس کا طریقہ ان کو یہ پولیسی سمجھ نہیں آئی ان کو نہیں سمجھ جائیں گی کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان خیر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ پورا پولا ہوا ہے لیکن بارال یہ جو ہماری اب دیکھیں انویسٹمنٹ ایکسپورٹس پڑھانی ہے انویسٹمنٹ زیادہ آنی ہے اب اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں پاکستان میں سالانہ بیس بلین ڈالر اصل میں بھیجتے ہیں تقریبا پینتیس سے چالیس بلین ڈالر جو اوپر ہے نا پندرہ سے بیس بلین ڈالر وہ نون بینکنگ چینلز کے ثروع آتا ہے رمیٹنسز بڑھیں گی یہاں پہ کانفیڈنس میں پہلے شور میں تفصیلی بات کر چکا ہوں کس طرح انویسٹر کا کانفیڈنس بہال ہوا ہے انویسٹمنٹ آئیں گی ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی اس کے لئے ہم نے پورا پلان ترتیب دیا ہوا ہے ہم نے ٹیکس کلیکشن کے اوپر جا رہے ہیں ٹیکس بجائے اس کی بڑھانے کے ٹیکس نیٹ پھلا رہے ہیں اور انشاءاللہ اسد عمر صاحب نے یہ فیقس شیئر بھی کیا ہے کہ زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں اور آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی یہ جب ہماری پالیسیز کے ریزرٹس آئیں گے پاکستان جس کا وعدہ عمران خان نے یہاں سے کچھ دور نہیں ہے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے کیا تھا وہ تھا نیا پاکستان اصل میں قائدی آزم کا پاکستان ٹائم بہت کم رہے گیا مجھے بتا دیجئے کہ کیونکہ 2018 25 جولائی 2018 سے آغاز ہوا آپ کی حکومت کا آج 2 جنوری 2019 کیا کھویا کیا پایا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر پاکستان کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا اب وہ سٹینڈ کر رہا ہے بلکل میں اپنی ذاتی طور پر آپ بتاؤں گا جو ایک ڈائریکشن عمران خان نے سیٹ کی تھی ایک ڈائریکشن دے دیئے رکھ دیئے بنیاد نے پاکستان کی دیکھیں جب تک آپ امارت کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں رکھیں گے نا تو امارت ٹھیک نہیں ہو سکتی اب ہم نے بنیاد رکھتی ہے اب اس کی اوپر جو امارت بننی ہے انشاءاللہ کمال کام ہو رہا ہے اور کپتان جو ہیں زندگی کی وہ افرم ہے جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اللہ نے بتانے ایک ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان پر اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ کہ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ عمران خان اس ملک کو بتلیں گے بہت شکریہ سینیٹر فیصل جعوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ فیصل صاحب ونس اگین ناظرین نیا پاکستان بن کر رہے گا فیصل صاحب کبھی یہی ماننا ہے پوری پاکستان تیاری کے انصاف اس چیز پر بلیف کرتی ہے آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہ کس حد تک حقیقت ہوتا ہے ابھی پروگرام سے دیجئے اجازت until tomorrow اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی